اسلام علیکم سوڈنٹس ہاپ یا فائن این گوڈ اور انشاءاللہ آج جو ہمارا نیس ٹوپک ہے وہ ہے ہاو آورسیس پاکستانیز اپلائی فور ایم بی بی ایس این بی دی ایس ان گورنمنٹ میڈیکل کولیج آف پاکستان کے جو پاکستان کے آورسیس پاکستانیز ہیں جو یہاں سے کسی فورن کینٹری میں رہتے ہیں اور وہ ایم بی بی ایس اور بی دی ایس پاکستان میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں میڈیکل کولیجز میں تو وہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے اور یہ بی سیگلی گورنمنٹ میڈیکل کولیجز کے ایڈمیشنز کے بارے میں آپ کو اس دوٹی میں بتاؤں گا کہ آورسیس پاکستانیز جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کی جتنے بھی گورنمنٹ میڈیکل کولیجز ہیں وہ میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا بڑا ہی انسان پروسیجر ہے جو ہم آج دیٹیل سے دسکرس کریں گے اور یہ بیسکلی ہائر ایڈوکیشن کمیشن اس کو کنڈرٹ کروا رہا ہے تو ویڈیو کا کوئی کونٹینٹ مست مات کیجئے گا انشاءاللہ اس میں آپ کو کمپلیٹ ٹیل سے بتائیں گے تو لیٹس سٹارٹس آور ویڈیو یہ آپ نے سب سے پہلے ایڈیسی کی ویبسرڈ اوپن کرنی ہے ایڈیسی.jov.pk اور اس میں جو ایک ایڈیسی نوٹیس ان کا نیو پبلیش ہوئے انہیں ایڈیسی نوٹیس انڈر سیل فائنس سکیم فورت ایک ایڈیسی سشن 2017 انہیٹیم اب ان کا یہ ایک ایڈ جو ہے پبلیش کیا گیا ہے ایڈیسی کمیشن کی طرف سے فور ایڈیسی بیڈیس فارم ڈی ایڈیسی انجنیری تو میری آج کی جو بیڈیو ہے ایڈیسی بیڈیس کی بیس پر ہے اب یہ بسکالی جو پاکسن ڈیسی جو پاکسن ڈیسی سشن ڈیسی اس میں ایڈیسی آج کی پر ہے کشکر ایڈیسی ایڈیسی و ایڈیسی ایڈیس سکیلی ایڈیس اور اس کے علایہ جو پاکسن ڈیسی سکر ہے فور ایڈیسی لابیش کسیلی طرح ان ترمید ان ایڈیسی ایڈیسی انٹر بورٹ کمیٹی آف چیئر میں اگر وہ آپ کا کمیٹ کرتے ہیں ان کے آپ کا آپ کی جو انٹرمیٹ کی ڈگری ہے وہ اس کے ایک منٹ ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو میڈیسن کے سوڈنٹس ہیں اپلائی ایس پر پی ایم ڈی سی کرائیٹیریا جو پی ایم ڈی سی کرائیٹیریا ہے کہ آپ کی انٹرمیٹڈ میں سکسٹی پرسن مارکس ہونے جائیں تو اس کے طرح آپ اپلائی کریں The last year of four online submission is September آپ اس لنک کے تروں سمیٹ کروا سکتے ہیں تو ہم اس کے online procedure کی طرف چلتے ہیں جو یہاں پر منشن ہے اس کا لنک آپ کو اس کے ایڈ سے بھی پر چل جائے گا آپ اس کے ایڈ سے بھی اس کا لنک سورٹو کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ لیکھا ہے www.hec.gov.pk سلائش سائٹ سلائٹ ایس ایف ایس تو یہ آپ کو اس لنک پر لے جائے گا اور یہاں سے آپ online apply کر سکتے ہیں تو یہ MBS & BDS کے لیے آپ سب سے تہلے اگر eligibility criteria دیکھنا چاہیں تو eligibility criteria میں applicants must hold a foreign nationality at the time of application and admission تو آپ کے پاس foreign nationality ہونے چاہیے اس کے بعد the applicant must pass their higher secondary school and equivalent of 60% marks جو MBS & BDS کے subjects English, Physics, Chemistry & Bio & BDS اب candidates کے پاس اس میں سے کوئی ایک test جو ہوا کلی ہونا چاہی ہی ہے انترجم institution جس institution میں وہ apply کر رہے ہو سکتے ہیں جو 550s course in chemistry & bio اور ایدر فیزیکس اور مہت یہ فیزیکس مہت انجنیرنگ کے لیے ہیں لیکن فیزیکس مہت اینجنیرنگ کے لیے ہیں لیکن کمیسٹری مہت بائیو جو ہے یہ مہتیسن کے لیے ہیں اس کے بعد طاق پل اینڈ 5.5 is a mandatory اور language proficiency need not to be submitted for students with medium of instruction at the higher secondary level was english تو ان کے لیے کمپلشن نہیں ہے تو یہاں پر ایک نوٹ لکھا ہے جی اگر ہم پڑھ لیں تو لکھا ہے please note that the dual national with the domicile of Punjab are ineligible for m.e.b.s and b.t.s اب جو اگر کوئی پنجاب میں candidate جس کے پاس domicile ہے پنجاب کا اور اس کے علاوہ اور dual national means to say اس کے پاس core country کی بھی nationality ہے لیکن اس کے پاس domicile پنجاب کا ہے تو پھر وہ m.e.b.s کے لیے apply نہیں کر سکتا اور demands that apply for open merit sheet designated to dual national وہ open merit sheet پہ ضرور apply کر سکتا ہے اور overseas پاکسانے registered domicile of Punjab power for engineering and form t to engineering and form t restriction نہیں ہے لیکن اس کے لیے restriction ہے m.e.b.s p.t.s کے لیے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ اس لنک کتھروں apply کریں گے یہاں پر لنک mention ہے آپ اس کو open کریں گے تو یہ لنک آپ کو online application کی طرف لے جائے گا اور وہاں سے آپ online apply کریں گے جی تو یہ اس کی terms of condition ہے کہ سب سے پہلے آپ نے online application form کو print off کرنا ہے اور تین copies ہر ڈاکومنٹ کے attach کرنے اس کے بعد آپ کے پاس ڈیویل نیشنلٹی اس کنٹری کی بھی ہے تو آپ نے اس امبیسی سے اس کو verify کروانا ہے recent photograph Proof of Pakistan origin اگر آپ کے پاس ڈیویل نیشنل ہیں اور copy of dismissal بھی آپ نے اساتھ اٹھائش کرنی ہے result of that تمام چیزیں mention ہے یہاں پر اس کے پاس selection for a student against seed allocation to foreign students of Pakistani origin will be made purely on merit by determined by higher education commission تو آگر آپ as a foreign candidate وہاں پہ apply کرتے ہیں لیکن آپ origin آپ پاکستانی ہیں تو پھر آپ کی open merit پہ ہی selection ہوگی ویٹے جا کے سامنے منشن ہے 60% intermediate کی ہے اور 40% آپ کے SAT test کی ہوگی اور foreign student under scheme this will pay tuition fee and other dues directly to institution concerned at the rate prescribed without any relaxation تمام ڈیٹیلز باقی mention آپ یہاں سے پڑ سکتے ہیں اور یہ بالکل جی تو یہ terms of condition تھی اور یہ ایک لنکھ تھا جو میں نے آپ کے لئے online list time open کیا تھا تو یہاں سے آپ register پر کلک کریں گے تو register پر کلک کرنے کے پاس پہلے آپ اس چیز کو register کریں گے اور register کرنے کے بعد آپ اس کو online procedure کی طرف لے کے چلیں گے تمام آپ کا یہاں سے procedure start ہو جائے اس کے بعد جی ایک important content distribution of seats کے آخر distribution of seats کتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے 2 medical college ہیں اس کی 16 seats ہیں اور local university of medical and health science جب شورج کی 5 seats ہیں چاند کا medical college لڑکانا 8 seats پیپر university of medical college نوابزہ نوابشا 8 ایوب medical college آپٹ آباد 8 خیبر medical college 7 خیبر medical college پیشاور اور گرز 4 سیدھو medical college 2 ہی ایم بی بیس کے میں آپ کے سامنے ساتھ دیوری list پر ایلوٹ کر رہا ہوں اور اس میں بادچہ خان medical college میں 3 بنو medical college میں 2 نوشیرہ medical college میں 7 ساتھ اور گرزو medical college سوابی ساتھ total 79 seats ہیں جی جو ایم بی بیس کے لئے الیکیٹ کی گئی ہیں اور ان کا فی سٹرکٹر جو ہے انوالی آپ کے ساتھ نے منشن ہے ایٹین لیک ٹین 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 لیک مینشن ہے اس کے باد BDS کا ہے جی اس کے لئے صرف 4 medical colleges ہیں جو آپ کو admission offer کریں گے اور ان کا فی بھی آپ کے سامنے مینشن ہے لاسٹ ہمارے پاس frequently asked questions ہیں جاکر آپ کو کوئی question ہے تو آپ ضرور یہاں سے چیک کر سکتے ہیں what is self finance and who are eligible for admission and self finance جی تو اس کے بار what is required qualification for admission اور اس کے بار انٹرز ٹیسٹ اور admission اگر admission کے لئے اگر کوئی انٹر ٹیسٹ انٹر کیا جائے تو یہاں پر mention ہے باقی set to official website جہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں اور یہ ایک college board کی تو اس میں اس میں آپ کے پاس mention details ویبسائٹ تمام questions آپ کی mention ہے اگر آپ یہاں سے contact us کرنا چاہتے ہیں تو انٹر بورٹ committee of chairman کی ڈیٹیلز mention ہے اس کے بعد self finance کیم کی admission مور انفرمیشن رہا جاتے ہیں آپ کے پاس یہ 3 e-mail مشکل ہیں آپ کے پاس یہ 3 e-mail مشکل ہیں آپ کے پاس یہ 3 e-mail مشکل ہیں اور یہ آپ کے سامنے اس دوام question جس کے mention ہے contact us پہ کلک کرتے ہیں جی ہمیں کچھ details ملیں گے کہ آپ کہاں کونٹک کر سکتے ہیں سناولا محمد محضر محضر ماں ملیں گے ملیں گے جانکہ مکمل بنانے کا مقصر یہ تھا کہ آپ کو جو فورا ہمارے پاکستانی ہیں یعنی جو دیو نیرشل ہیں ان میں کافی اپلیکٹ ہیں جن کو پرورم رہتی ہے کہ MBBS اور BDS کے لئے پاکستان میں اپلائے کیسے کیے جائے تو I think this is one of the best way that you can apply for MBBS and BDS in Government Medical Colleges of Pakistan through Higher Education Commission and Higher Education Commission will provide you an opportunity to get your MBBS and BDS degree through Government Medical Colleges in Pakistan I think this is one of the best opportunity for you and you can get a degree from recognized by Pakistan Medical and Dental Council and after the completion of the degree you will have chance to serve Pakistan nation I hope this video is helpful for you اور چینل کو ضرور سبسکریب کیجے چینل کو سبسکریب کریں گے تو انچھا ہی میری نیو ویڈیوز بھی آپ کو ملین گی اور اسی بیل کا بطن بھی ہے وہ آپ ضرور کلک کیجے after that you can get my updates اور اسی ویڈیو کو اور فرنس کے درور شیئر کریں لائک کریں اگر کوئی کمنٹ ہے یا کوئی question ہے تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں place کر سکتے ہیں نیو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ